اسلام علیکم جی حلقہ پی پی فیفٹی وارڈ میں جو انیس فر ویر کو زمی الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما چودری حالد منظور چیما صاحب وہ میرے ساتھ مجود ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں کیا ورک کیا انہوں نے ایک ماہ تقریباً ہے زمی الیکشن کو تو کیا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اچھا سر بتائیے گا جو زمی الیکشن ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون کا ایک ماہ میں کیا کمپین کا طریقہ کار بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل اخترام پی پی فیفٹی ون کے تمام عوام سب کو میری طرف سے سلام اس کے بعد کمپین جو ایک ماہ رہا گیا ہے ہمارے لیے یہ ایک ماہ نہیں ہماری کمپین تو سالوں سال سے جاری ہے ہم عوام سے بلکل ناشوکت مندور دور تھا ناشوکت مندور کا خاندان دور ہے میں بھی تیر دفعہ نازم ہوا ہوں چیرمین ہوں اب اس سسرے میں ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بھی سیاست میں تھے ہمارا پورے فیفٹی ون الکے میں پہلے تھی رابطہ مجود ہے اور ہر شخص سے ہمارا مکبر رابطہ ہے ہماری چوی گھنٹے کمپین جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ دن کے اندر اندر ہم اس کمپین کو سمیٹیں گے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ ریٹیگٹ چونکہ یہ جو آپ نے بتایا کہ وہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ پہلے سے ہی مطلق کمپین چاہ رہی ہے تو چودی شوکت مندور چیما صاحب کا جو ایک ہاس مشن تھا مقصد تھا اس کو آپ کیسے آگے لے کے چلے جو شوکت مندور چیما صاحب کا جو مشن یا جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ عوام کو اور سارا سلسلہ جو ہے ہم پہلے بھی ان کے ساتھ اس میں شامر رہے ہیں ہمارے لیے کوئی یہ نیا تجربہ نہیں ہے جہاں سے ان کا مشن جاری تھا میں تو تقریباً بیس سال تھے پچیس سال تھے تیس سال تھے ہم دونوں بھائی میمبر ڈسٹرک کونسل رہے ہیں دونوں بھائی پھر وہ تصحیل نظم بن گئے میں یونین نظم بن گیا اب وہ ایم پی اے بنیا تو میں یونین نظم رہا ہوں پھر میں چیر میں رہا ہوں میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں مجھے ان کے تمام جو پایا تکمیل منصوبہ جات جو ان کے ذہن میں تھے جو ان کا مشن تھا ہم اسے بخوبی واقف ہیں جو ہی ہمیں موقع ملے گا ہم ان کا مشن کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے اچھا ایک اور چیز ہے کون کونسی جو برادری ہیں جو دھڑے ہیں وہ آپ کی حمایت میں اترے ہیں مدان پہلے نمبر پر تو برادری عظم سیاست میں ہنانی چاہیے ہمیں برادری عظم کے سسرے میں ہم اس کے مخالف ہیں ہم ہر شخص کو چاہے کوئی غیر کاشتکار ہے چاہے کوئی سندکار ہے چاہے کوئی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے ہم انشاءاللہ تعالی ان سب کی اسی طرح عظم کرتے ہیں جس طرح ہمیں کرنی چاہیے ہمیں کوئی تفریق نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر برادری اور ہر کارکون جو مسلم لیگ کا ہے وہ مترک ہے اور ہمارا سب سے رابطہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلدی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے وہ لوگ جو کہ ہماری پاکستان مسلم لیگ میں شامل پہلے نہیں ہیں دوسری جماعتوں میں ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا سے پتا چال جائے گا کہ وہ ہماری وسادہ سے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت میں اختیار کریں گے اور ہمیں انیس فروری کو ووٹ بھی دیں گے اور پاکستان مسلم لیگ کی امیدوار کو باری اکثریت سے شوقت مندور چیما سے بھی زیادہ ووٹ دے کر کامیاب کریں گے ایک میرا سار اس میں آخری سوال ہے کہ کچھ لوگ شہر اور دہات پہ جو بات کر رہے ہیں تو کیونکہ ہاف جو ووٹرز ہیں وہ شہر سے ہیں اور آپ چونکہ یہ جو ٹیگٹ ہے یہ منظور آباد ایک دہات کنسپٹ کیا جاتا ہے آپ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں بات یہ ہے کہ میں تو صرف یہ پہ یہ کہتا ہوں کہ پچاس سال ساٹھ سال سے شہر کے امیدوار وزیر آباد شہر کے امیدوار یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں یہ الکے کو تقسیم کرنے کی ایک سادشہ ہے اس میں کوئی صداقت نہ ہے ہم شہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں گاؤں سے بھی تعلق رہے ہیں میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچاس سال میں وزیر آباد شہر میں بھی کینیڈیٹ آئے جنہوں نے وزیر آباد سے ایم پی اے بنے منیسٹر بنے وفاقی منیسٹر بھی بنے اور مجھے پچاس سالوں میں ان کا معافضہ نہ بھی کر لیں اور ایک چھوٹے سے گاؤںز کا شخص جو شہر کے بالکل آمندور آباد شہر کا ایک قیصہ ہے اس کو آپ لاگ نہیں کر سکتے ایک کلومیٹر کے اندر یا دو تین کلومیٹر کے اندر شہر کا ایک باؤنڈری میں وہ شامل ہے لیکن وہ ایک شخص وہ کام کر گیا جو وہ کام نہ کر سکے تو اس لیے یہ لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں پراپوگنڈا کام کرنے والے جو جسٹس ہوتے ہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کام بولتے ہیں تمیر و ترقی کرنے والوں کی ساری زندگی ان پر ایک لیبر رہتا ہے لوگ جب تک یہ دنیا قیم رہی شوقت منظور کا نام ڈیویلپمنٹ میں اور ترقی میں اور لوگوں سے پیار محبت میں انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گا اور اس کا خاندان بھی اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم اس کے ساتھی تھے ہم نے سیاست میں ایک شخص کوئی بھی سیاست نہیں کر سکتا اس کا پورا خاندان سیاست کرتا ہے اس کے دو سیاست کرتے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ پچاس سال سے شامل رہتے ہیں وہ اس کی سیاست میں شامل ہوتے ہیں تو شوقت منظور ایک فگر تھے جہاں تھے وہ ختم کر کے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے اس مشن کو مکمل کریں گے اور یہ جو لوگ یہ جو بات آپ نے کیا ہے ان کے شہر اور گاؤں میں یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ دم توڑ چکا ہے عوام اس پر بالکل کان نہیں درتے یہ ایک کھوکلا قسم کا نعرہ آیا کہ شوقت منظور یہ کسی سے بھی آپ سوال کر لیں کہ آپ یہ شہر کا شہر میں کانیڈیٹ رہے ہیں لیکن انہوں نے شہر میں کچھ نہیں کیا اچھے سارے یہ بتائیے گا اگر یہ آپ سیٹ وین کر جاتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہی سیٹ جو مسلم لیگ نون کی تھی تو اگر دوبارہ یہ سیٹ وین کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا آپ کا لائے عمل ہوگا جیسے کہ پارٹی اگر دوبارہ ستیفوں کا بول دیتی ہے تو کیا آپ ستیفے دیں گے اگر پارٹی کہے گی کہ فوری طور پر ستیفہ دے دیں تو یہ جو سیٹ ہے یہ جو پارٹی کی امانت ہے پارٹی ابھی چاہے ابھی چاہے ابھی چاہے کہ الیکشن کو ختم کر دے تو ہم ابھی حاضر ہیں اگر پارٹی کی یہ سیٹ مرونے منت ہے یہ پارٹی کی سیٹ جیت کر میاں نواز شریف کے قدموں میں رکھنی ہے مریم نواز کے قدموں میں رکھنی ہے میاں شباز شریف کے قدموں میں رکھنی ہے حمزہ صاحب کے قدموں میں رکھنی ہے تو یہ ان کی امانت ہے وہ جب چاہیں گے پارٹی ڈسیپنل کے پبند ہے یعنی کہ یہ اس جو الیکشن کو زمین الیکشن کو آپ پھر ریفرینڈم قرار دیں یہ سوال تو اب عوام سے پوچھیں آپ خود بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریفرینڈم نہیں ہے تو ریفرینڈم کس طرح کے ہوتے ہیں یہ انہیس طریق کو پتا جائے گا کہ یہ الیکشن ریفرینڈم ہے یہ الیکشن تھا ایڈوانس عوام سے بھی زیادہ پوچھیں اور انہیس طریق والے دن جب انہی طریق کا سورج گروب ہوگا تو تلو اے آف تاب ویڈ سے پہلے پتا چال جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ انہی طریق الیکشن جو ہے جو ریفرینڈم ہے اور انہیس طریق کا ریفرینڈم ہے جی بہت شکریہ یہ تھے میرے ساتھ چودری حالد منظور چیما صاحب جو کہ مرہوم شوکن منظور چیما صاحب کے بھائیاں وہ مسلم لیگ نون کی جو وہ ایک کمپین کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہر کر دیتے جی